آج بہت ہی مزیدار اصلی اوریجنل ریسپی کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں پشاوری چپل کباب تو پشاوری چپل کباب بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیا طریقہ اختیار کیا ہے بتاتی ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار بہت فیمس ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لیے چپلی کباب پشاور کے چپلی کباب بلکل اوریجنل اصلی والی ریسپی کے ساتھ یہ بلکل وہی ہیں جو بزار میں بکتے ہیں جو پشاور کے بزار میں بکتے ہیں یہ بلکل وہی والی ریسپی ہے کوئی رد و بدل اس میں نہیں ہے اگر آپ بلکل اوریجنل ریسپی چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک کلو کیما لیا ہے کیما جو میرے پاس تھا وہ بلکل روکھا تھا اس میں چربی نہیں تھی تو یہ فریز بھی ہوا تھا میرے پاس تو میں نے اس کو فریزر میں سے نکالنے کے بعد اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں نیچے پانی یہ اس کا پانی نچڑ گیا ہے یہ تقریباً میں نے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو کھولے ہوئے تو پانی اس کا نچڑ گیا ہے اور یہ اس میں چربی نہیں تھی اور پشاوری چپل کباب میں جو ہے وہ چربی لازمی ہوتی ہے اگر ایک کلو کیما ہے تو اس میں ایک سو پچیس گرام چربی کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر چپلی کباب اصلی رسپی کے ساتھ نہیں بنے گے تو یہ میں نے ایک کلو کیما لیا ہے رکھا تو اس کے لیے پھر میں نے موٹی والی چربی ہوتی ہے وہ چربی میں نے ایک سو پچیس گرام چربی کا کیما نکلوایا تو اس کے علاوہ اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے پیاز ایک کلو کیما ہے تو تین پاو پیاز اس میں جائے گی وہ بھی باریک چاپ ہوئی ہوئی یہ دیکھیں میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے ہری میرچ لازمی ہوگی تقریباً سو گرام ہری میرچ ہے جس کا میں نے پیسٹ کونڈی میں کوٹ لیا تھا اس کو موٹا موٹا لیسل ادرک کا پیسٹ ہے تین چمچ ہے کھانے کے لیسل ادرک کا پیسٹ اس کے علاوہ سو گرام تقریباً ایک سو پچیس گرام ٹیماتر ہیں یہ سوری کتنے یہ دو سو گرام ٹیماتر ہیں جن کو باریک باریک کار لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ ایک انڈا ہے پھینٹ لیا ہے اور ایک انڈے کو میں نے ایسے ہی بغیر نمک میرچ کے فرائی کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ گھی ہے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ جو ہیں وہ موٹا دھنیا جو ہوتا ہے سابت دھنیا وہ ہے جس کو موٹا موٹا سا کوٹیا ہے وہ دو کھانے کے چمچ ہیں ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ ادھڑا مرچ ہے یہ دونوں جو ہیں بہت ہی مین انگریڈینز میں شامل کیے جاتے ہیں اس کے بغیر بھی جو بھی مسالہ جات ہیں ان سب کے بغیر جو ہے وہ چپل کباب پشاوری اصلی رسیپی کے ساتھ نہیں بنے گے ایک چمچ جو ہے وہ ادھڑا مرچ نے لی ہے بڑے بڑا والا چمچ ہے دو کھانے کے چمچ جو ہیں وہ انار دانا ہے موٹا موٹا پیس لیا ہے دو کھانے کے چمچ دھنیا سابت دھنیا اس کو موٹا پیس ہے دو کھانے کے چمچ انار دانا ہے اس کو بھی موٹا پیس لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ادھڑا مرچ ہے ایک کھانے کا چمچ سفید زیرا ہے اس کو پیس لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اجوائن ہے ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاؤڈر ہے ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاؤڈر ہے ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ نمک لے لیا ہے اس کے علاوہ ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا لیا ہے اس کے علاوہ پانچ کھانے کے چمچ جو ہے وہ آٹا شامل ہوگا اس میں اور ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے بھی اصلی جو ہمارا ہوم میٹ گھی ہے وہ استعمال کریں گے یہ دیکھیں اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے کہ میں نے چربی سے گھی کو کیسے بنایا تھا تو اس کو فرائی کرنے کے لیے بھی ہم یہی والا گھی استعمال کریں گے بہت اچھی خوشبو ہے اور چپلی کباب میں تو بہت زیادہ اچھا لگے گا تو یہ ہوم میٹ گھی ہم اس میں فرائی کریں گے تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو مکس کرنے کے لیے بڑا برطن لے لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے تو کیما شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح نوچڑ گیا ہے کیما کیما جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں چربی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چربی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اس میں شامل کر دیں گے پیاز لیسن ادھرک کا پیسٹ ہری میرچ کا پیسٹ اب ہی اس میں شامل کر دیں گے ٹیمارٹر باریک کٹے ہوئے اس کے علاوہ مسالہ جاک ہے دھنیا ادھرہ میرچ سفید زیرا اجوائن اور انار دانا یہ تمام ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ جو پیسے ہوئے مسالہ جات ہیں پیسہ ہوئے دھنیا ناماک گرم سالہ اور مرچ یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے انڈا ہے جو ہمارے پاس فرائی وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے گھی ہے جو وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تین چمچ گھی ہے یہ کھانے کے تین چمچ اس کے علاوہ جو ایک انڈا ہم نے پھینٹا ہوا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس پانچ چمچ کھانے کے جو ہے وہ آٹا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آٹے کی جگہ آمم کئی کا آٹا بھی ڈالتے ہیں کان فلور بھی ڈالتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے original recipes میں ، original recipe میں صرف آٹا ڈالتا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالتا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ کی مرضی لیکن original recipe اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں صرف آٹا ڈالے گا اب ہم اس کو mix کرتے ہیں odx oops mix کرنا نہیں ہے اس کو ملانا نہیں ہے اس کو گوندنا ہے ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو گوندنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا ٹیکسچر بعد میں یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو اس طرح گوندا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں کافی ٹائم لگا ہے ذرا طاقت کے ساتھ پھوڑے سخت ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو گوندا ہے اور دیکھیں یہ کتنا اچھا میکس ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر یہ دیکھیں یہ اس طرح ہونا چاہیے تو چلیے اب اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں گرم ہونے کے لیے اب ہم اس میں اپنا ہوم میں جو ہے وہ گھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس تو بڑا توا نہیں ہے ان کے پاس تھال ہوتا ہے جو بزار والے ہوتے ہیں ان کے پاس تھال ہوتا ہے جو ایک سائٹ سے تھوڑا سا ٹیڑا کیا ہوتا ہے انہوں نے اور وہ بیس میں جو فرائی ہو جاتا ہے اس کو سائٹ پہ کرتے جاتے ہیں لیکن ہم تبے پر ہی کریں گے کیونکہ ہم گھر پہ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ملٹ ہونے دیں گھی کو گھی گھرم ہو گیا اس میں ہم دو تین ہری مرچے ڈال دیں گے تاکہ جو ہے اس کا خوشبو مزے دار ہو جائے اوائل کی خوشبو جو ہے ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے تھوڑا سا ایسے تاکہ یہ بیچ بیچ میں اس کی خوشبو شامل ہوتی رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک پیڑا اٹھانا ہے جتنا سائز آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کو ایسے کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے اور یہاں رکھ کر تبے پر مجھے ہاتھ دنے کا خطرہ ہے ورنہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کر کے اور اس کو بھی میں چھوڑ دیتے ہیں ہاتھوں سے ہی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تو میں اس کو چمچ سے ایسے تھوڑا سا پریس کروں گی اور پھر اس کو ایسے شامل کر دوں گی ٹھیک ہے ہاری مرچے بھی ہماری سائز پر پڑی رہیں گی تاکہ اس کے خوشبو جو ہے وہ گھی میں شامل ہوتی رہے اور آپ یقین کریں ابھی اس وقت اس قدر زبردست خوشبو اٹھ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اس کو تھوڑا سا ہونے دیں گے فریم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے یقیناً یہ نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ اور اب ہم اس کو ایتیار کے ساتھ پر ڈالیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو اس سائیڈ سے بھی ہونے دیں گے ہاری مرچے کو ہم ساتھ ساتھ ہی رکھیں گے تاکہ اس کا جو خوشبو ہے وہ اس میں شامل ہوتی رہے تھوڑا سا یہاں سے ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کو سائیڈ پر کر کے باقی فرائی کرنے شروع کر دیں گے پھر ہمارا کباب ہمارا تھا ہم نے سائیڈ پر کر دیا ہے باقی میں نے دو اس طرح ہاتھوں سے پھلا کر ڈال دیا ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا اس وجہ سے میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں ڈالا میں نے اس کو ہاتھوں سے پھلا کر اس میں ڈال دیا ہے اور وہ ہم نے سائیڈ پر کر دیا ہے وہ ہلکی آنچ پر سکے گا اور اسی طریقے سے ہم باقی سارے جو ہیں وہ فرائی کر لیں لیں جی چپلی کباب اصلی ریسپی کے ساتھ بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار ہیں میرے چکھے ہیں اور آپ بھی جلدی سے بنائیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اصلی اوریجنل ریسپی چاہتے ہیں تو پلیز اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کمنٹس میں بتائیے اور مجھے آپ کے کمنٹس میں پرزا رہے گا اللہ حافظ